ہی راجہ جنک اتنی ڈٹھائی بیروں کا اپمان کرتے ہو تجھے لجہ نہیں آئی نہ کچھ سوچا نہ بچارا جو موں میں آیا سوکے ڈالا کیوں بینا بچارے کہتے ہو جے بچن تمہارے تیکے ہیں کرتے ہیں گائل ہردے کو برسی ہے بارسری کے ہیں دیکھ ایک شید ہے میری شاتی بر اور ایک ایک تمہاری بانی پر سب کو اپمانت کر ڈالا کیول ان کی نادانی پر جو بھیر پترک شتری ہیں وہ اپمان نہیں سہ سکتے ہیں اپمانی تو کل مار تو بے چپ کہاں رہ سکتے ہیں شریع رگو بی رام کے ہوتے ہوئے یہ انوچت بانی کہہ ڈالی یہ شبت لے جے چپتے ہیں کہ پرطوی بیروں سے خالی ہے نمشکار جتنے بھی ہمارے چینل کے درشک ہیں سبی کو جیشی رام تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سمیں ہم راما ڈراما ٹرو کلاب کھیرل کی سٹیج کے اوپر ہیں اور کچھ ہی دن جو ہے وہ رہ چکے ہیں اب رام لیلا جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آج رام لیلا کی ریاصل جو ہے وہ پچھلے کافی دنوں سے چل رہی ہے اور آج ہم بھی جہاں پہ آئے ہیں یہاں کے کلاکاروں سے آپ کی بات کروائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کی بات چیز جو ہے وہ ڈکٹر نریش جی سے کروائیں گے کافی پرانے کلاکار ہیں اس کلاب کی اگر بات کرتے ہیں پربو شیرام چندر جی کے کردار وہ کافی لمبے سمیں سے نباتے آ رہے ہیں سواگت ہے سب سے پہلے تو جی پردیب جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے آج آپ بھی یہاں پہ آئے ہیں اور کافی یوبا یہاں پہ آئے ہیں تو کس طرح کی ریاستل اسے میں چل رہی ہے دیکھئے سب دیکھنے والے آپ کے درشکو کو جیشیرام ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے پریاس کیا کہ نبراتروں میں رامچرط مانس کا جو رول ہوتے ہیں وہ ہم کریں سب ہم نے جواوں کو نیوتا دیا کہ آپ کلاب میں آئیں اور یہ جو پریکٹس ہے تھوڑے دن رہ گیا ہے وہ شروع کریں تو آج ان کا سہجوگ ملا ہے سبھی لوگ آئے ہیں تو آج بہت دن ہوگے شروع کیے ہوئے تو اس کو آپ تھوڑی تیجی لانے کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم سب جوباؤں کو اور جو نہیں پہنچے ہیں ان کو بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آئیں اور یہاں کا جو محول ہے باتاورن ہے اس کو شود بنانے میں ہمارا سہجوگ کریں آپ نے کافی لمبے سمیں تک پربوشیرام چندر جی کا رول کیا ہے اور ہم چاہیں گے کہ کچھ دو لائن جو ہیں وہ آپ کو شن کے ڈائلگ کی بھی ہمیں سنائیں دیکھئے ڈائلگ جب راملیلہ آئے گی تو ہم سنائیں گے ہی سنائیں گے کوشش پریاز کریں گے آپ کو راملیلہ میں جب آوینے میں آئیں گے تو آپ کو ایک ڈائلگ جو لوگوں کو کافی بھاوک کر دیتا ہے جب پربوشیرام چندر جی اپنی ماتا جی سے آگیا لے کے بھنو کی طرف رکھ کرتے ہیں تو ہم چاہیں گے وہ آپ جرور سنائیں دیکھئے جب ماتا کوشلیہ جی کے پاس رام چندر جی جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ماتا مجھے آگیا دیجئے تو ماتا کوشلیہ جی کہتی ہیں بیٹا آپ تھوڑا دھیرج درو بیٹھو میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں اس کے بعد آپ کو راج تلک ہے تو رام چندر جی کہتے ہیں ماتا راج تلک کا جو نینے ہونا تھا وہ تو ہو گیا بجائے مجھے ایوڈیا کے راج کے بنوں کا راج مل گیا تو ماتا کوشلیہ کہتی ہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہو ایسے شب گڑی میں ایسی اشوب باتیں نہیں کرتے تو پھر رام چندر جی ان کو کہتے ہیں کہ نہیں ماتا مجھے بجائے آج ایوڈیا کے چودہ ورشوں کے لیے پیتا جی نے مجھے بنوں کا بنواز دے دیا ہے تو اس طرح کے بہت سے ایسے ڈائلک ہیں جو جب رام نیلا آئے گی تو تب ہم کرنے کی کوشش کریں گے پریاس کریں گے سب کو بتانے کی میں یہی لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو ہماری سنسکریتی ہے جو ہماری سبیتہ ہے وہ ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں تو کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا جمانہ ہے موبائل کا جمانہ ہے لوگ اسی کو دیکھ دیکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہماری جو سنسکریتی ہے سبیتہ ہے اس کو بھولتے جا رہے ہیں یہ ایک چیزیں ایسی ہیں یہ رام لیلا سٹیج جو ہے یہ ایک مادم ہے کوئی بھی کلاکار آپ دیکھو بڑے سے بڑا کلاکار جو فلم انٹرسٹی میں ہیں وہ چھوٹی سٹیجوں میں سے بنے ہوئے ہیں میں آج کے جوباؤں کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے اپلبد ہے پہلے لوگ ایسی چیزیں کرنے کے لیے ترستے تھے کوئی ہمیں موقع دے لیکن آج ہمارے پاس ہے آؤ یہاں آوینے کرو کیا پتا کس کا ستارہ چمک جائے اور وہ اس کی قسمت رات و رات پلٹ جائے اور کچھ نہ کچھ بن جائے بھگوان شیر رام کی کرپا سے اس لیے آؤ یہاں پہ ایک موقع ہے کرنے کا پریاس کرو نہیں تو ہم کم سے کم اپنی سنسکریتی کو بچانے میں تو کام جاب رہیں گے تو بلکل یہ ڈاکٹرن ریش جی تھے ہمارے ساتھ ہنس راج بھی جھوٹ چکے ہیں اور کئی نہ کئی بہت مہتپورن جوگدان رہتا ہے راملیلا کی اگر بات کرتے ہیں کافی لمبے سمیں سے سب سے پرانے یہاں پہ کلاکار بھی ہیں اور اس سمیں پورے اس کلب کو چلا رہے ہیں جی سواگت ہے آپ کا بھی شکریہ پردیپ جی تھوڑا صاحب اپنا انوہ بنائے کتنے سالوں سے آپ اس کلب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پردیپ جی انیس سو کیاسی سے لے کر کے آج تک اس کلب سے جڑے ہی ہیں اور آگے جب تک جندگی رہے گی جڑے ہی رہیں گے اس کلب سے ہمارا بہت ہی لگاب ہے اور تقریباً سبھی جو کلاکار ہیں پرانے میرے ساتھ جنہوں نے رامللہ میں رول کیے جا سہجوگ کیا تقریباً تقریباً وہ چھوڑ چکے ہیں ایک میں ہی ایسا کلاکار بچا ہوں جو سٹارٹن سے لے کے ان سے کیاسی سے لے کے آج تک چلتا آ رہا ہوں تو آگے بھی چلتے رہیں گے آپ کہیں نہ کہیں جتنے بھی کلاکار آتے ہیں ان سب کے لئے آپ ایک پریدنا سروت ہیں کیونکہ ہماری جب آپ دی کیمرہ بھی بات ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جو جبہ وستہ دی ہے اور کہیں نہ کہیں بہت سمیں دیا ہے آپ نے کیا سندیش رہے گا جو بھی آپ کو ہمارے لوگ جو آپ کو ہمارے چینل کے مادم سے سن رہے ہیں ان سب کے لئے کیا سندیش رہنے والا ہے آپ کو دیکھیں میں جب اس کلاک کے ساتھ جڑا تھا اس میں پندرہ سار کی عمر تھی تو آج تقریباً میں ساٹھ سال کے قریب پہنچنے والا ہوں اس سے پریدنا تو سب کو ملتی یہ ہے بھگوان رام کی لیلہ ہے ہم نکل کرتے ہیں اصل تو نہیں کر سکتے لیکن اس سے لوگوں کو یہ جرور سندیش جاتا ہے کہ بھگوان رام کیسے انہوں نے مریادہ پرشوتم رہے اپنے ماں باگ کا حکم مانا کیسے ان کا ساتھ بائیوں کے ساتھ پریم تھا کیسے انہوں نے اس مطلب اس یگ میں راکششوں کا ناس کیا یہ دیکھنے لائک ہے اور سمجھنے لائک ہے برائی کے اوپر انہوں نے ایک ایسا مہیم چلائی تھی جس کے لئے انہوں نے بنوں میں بھی بھڑکنا بڑا یہ پریدنا دائک ہے سمجھنے لائک ہے سننے لائک ہے تو میں سب سے یہ اپیل کرتا ہوں آنا چاہیے رامللہ کے اس پنڈال میں جننے جننہ میں چاہیے کرنے میں چاہیے جو آج سکل کے جوبہ ہیں بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں دیکھئے جب ہمارے سمجھنے تھا تب تو یہ سٹیجیں آج تو سٹیجیں میں تھوڑی بہت پکی بن گئی ہیں سب کچھ ہے تب تو بڑے مشکل سے سٹیج بناتے تھے اور کرتے تھے آج یہ جوبہ ہیں سوشل میڈیا کا جمانہ ہے کسی نہ کسی کوئی ایسا کلاکار نکل جائے جس کی قسمت قسمت ہی چمک جائے کب سے یہ رامللہ اب اس سال کی بات کرتے ہیں کب سے نوراترے شروع ہو رہا ہے فرسٹ نائٹ کب ہوگی یہاں پہ فرسٹ نائٹ چھبیس تاریخ کو پہلے فرسٹ نوراترے پہ ہی ہوگی اور ہم پریاس کریں گے کرنے کا تو ہمارے ساتھ کچھ اور بھی ہیں یہاں پہ ان سے ہم ڈائلک سنیں گے جی انیل جی آپ بھی یہاں پہ کریکٹر نیواتے ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ بھی کچھ ایک ڈائلک جو ہے وہ ہمارے شروعاتوں کو جرور سنائیں سب سے پہلے ہمارا پردیب جی کو نمشکر اور جی شریر رام ہمارے پاس کہنے کو تو کچھ نہیں ہے ابھی تھوڑا ریہنسل کا سامن ہے تو دیرے دیرے کر کے پریاس کر رہے ہیں تو ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم کچھ اچھا کر پائیں تو آپ نے یہاں پہ بانہ سرکہ بھی کردار نبایا ہے ہم چاہیں گے کہ اسی کردار کی کچھ دو لائن جو ہیں بہت جرور ہمارے درشکوں کو آپ سنائیں جی جرور بہ مطر بہ گمنڈی ہو تو ایسا جاد ہوگا ایک دن آپ ہی اس دنش کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے جہاں کوئی اور تھا ایک بار کیلاش کیا اٹھا لیا اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگے ہو پیتا پت پوجھنے پر ایک دن پہتال کیا پہنچا تھا بومی کے بار سے شیش ازن جوں کہتا تھا ہے کوئی بیر ایسا جو سادے دھراتل کو میں نے اپنے بجدنڈوں پر تولا تھا تولا تھا تولا تھا مہی تل کو تو بلکل لکشمن جی بھی ہمارے ساتھ جھو چکے ہیں اور کافی لمبے سمیں سے جے لکشمن جی کا کردار نباتے ہیں لکشمن جی ہم آپ کو کہیں گے اب اپنا ایک ڈائلک جو ہے وہ بھی جرور سنائیں دیکھیں میں تو ابھی ڈائلک کون سفدہ ہوں گے لکشمن جی کا جو سب سے پریئے آپ کو ڈائلک لگتا ہے اور کافی لمبے سمیں سے آپ بھی کر رہے ہیں سنبر والا سین آپ کو ڈائلک دو دیکھیں جی بلکل آج دیکھیں جیسے راجہ جننک کا سین ہے میرے ساتھ ایک دو ڈائلک آپ بتاتا ہوں ہے راجہ جننک اتنی ڈٹھائی بیروں کا اپمان کرتے ہو تجھے لجہ نہیں آئی نہ کچھ سوچا نہ بچارا جو ہموں میں آئے سوکے ڈالا کیوں بھی نہ بچارے کہتے ہو جے بچن تمہارے تیکے ہیں کرتے ہیں گائل ہردے کو برسی ہے بانسری کے ہیں دیکھ ایک شید ہے میری شاتیبر اور ایک ایک تمہاری بانی پر سب کو اپمانت کر ڈالا کیے بل ان کی نادانی پر جو بھیر پترک چھتری ہیں وہ اپمان نہیں سہ سکتے ہیں اپمانی تو کلمان تو بے چپ کہاں رہ سکتے ہیں شریع رگو بی رام کے ہوتے ہوئے یہ انوچت بانی کہہ ڈالی یہ شبت لے جے چپتے ہیں کہ پرتمی بیرو سے خالی ہے بہت بڑیا بہت بڑیا تو پھر سے بتا دیں یہاں پہ کافی کلاکار جڑے ہیں اور سب سے بات کرنا مشکل ہے یہاں پہ پھر سے بتا دیں کہ شبیس تاریخ سے جو ہے وہ رام لیلا یہاں پہ شروع ہو رہی ہے اور جو بھی کلاکار یہاں پہ ابھی نہیں پہنچ رہے ہیں وہ بھی پہنچیں اور خاص کر درشکوں سے ہمارا انرود رہے گا کہ آپ بھی جہاں پہ آئیں جب جہاں پہ رام لیلا شروع ہوگی کیونکہ درشک ہی جو یہاں پہ کلاکار ہوتے ہیں ان کی اصلی کھراک ہے جب وہ یہاں پہ آتے ہیں ان کی تالیوں سے ہی کلاکاروں کی ہنسلا بجائی ہوتی ہے اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ رہے ہیں جاہند جاوال جا شیرام جاہاں پہنچ رہے ہیں